اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآج تاریخ تیویس میں دو ہزار بیس ہے میں مسیحہ ابن دعود آ چکا ہوں اور میں نے دیکھا اس دنیا کو مسلمانوں کو دیکھا یہودیوں کو، عیسائیوں کو ہندوز کو، بھدھمت کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کیا ویلیو ہے خیامت یعنی مہا پرلے کے نشانوں کی تو ایمان تو یہ رکھتے ہیں یعنی مانتے تو ہیں کہ ہاں بھائی خیامت کی دس بڑی نشانیاں ہیں چھوٹی نشانیوں کے علاوہ کیونکہ ان لوگوں نے کبھی کبھی مسجدوں میں سنا ہے لوگوں سے سنا ہے انٹرنیٹ پر دیکھا ہے ٹی وی میں دیکھا ہے کبھی کبھی اس وجہ سے وہ یہ مانتے تو ہیں ہاں بھائی خیامت کی نشانیاں ہے لیکن ان کے پاس اب وقت نہیں ہے اس کی تحقیق کا وقت نہیں ہے اس کی تحقیق کا ان کے پاس اور فساد اور شر ان کے فطرت میں ہیں ذرا سوچئے اگر پولیس ٹیشنز نہ ہوتے پولیس نہ ہوتی اور ملٹری نہ ہوتی اور ایر فورس نہ ہوتی اور ہر جگہ جو ہے ٹرائفک پولیس کھڑی ہوتی ہے کیمرے لگے ہوتے ہیں ہاں تو یہ لوگ کیا کرتے یہ لوگ بہت زیادہ فساد کرتے لیکن ان جاہل لوگوں میں یہ آج کے ساری دنیا کے لوگوں میں ایک چیز کی بہت کمی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اسکول میں خانون نہیں پڑھایا گیا خانون کا ایک سبجکٹ ہونا چاہیے تھا سارے اسکولز میں کہ مینرز اور خانون سوسائٹی میں رہنے کا خانون باتچیت کرنے کا خانون تحقیق کرنے کا خانون اگر کوئی کلیم کچھ کرے تو اس کی جواب دینے کا خانون اور کیسا بیہیوئر ہونا چاہے تو خانون جو ہوتا ہے یہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے اس کا تو یہ تو ہیں ایسے فسادی شر کرنے والے لوگ مذہب کو سب کچھ مانتے ہیں ٹھیک ہے اب کوئی شخص کہے کہ میں مسیح ابن داؤد ہوں میں جیزس کرائیسٹ ہوں میں آ گیا ہوں تو یہ لوگوں اتنی بڑی بات ایسے کسے ہو سکتا ہے چلو شر کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن اگر پولیس سے رابطہ کر لیا جائے کنٹرول میں آ جائے یہ لوگ تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ لوگ فساد کریں گے تو فساد یہ جانتے ہی نہیں کہ مذہب کی بنیاد کیا ہے مذہب کی بنیاد امن پیار محبت تیخیخ ہے اور عدب ہے یہ جانتے ہی نہیں اس کو تو ایمان تو رکھتے ہیں ہاں آیاتِ کبرا ہیں خیامت کی ہونے والی جب ہو گئی ہیں اب تو ان کے پاس اس کو تیخیخ کرنے کا علم نہیں ہے ایمان تو رکھتے ہیں مانتے تو ہیں ہاں بھائی ہائے ہونے والی ہے نشان ہو گئی بولے تو شر کریں گے فساد کریں گے لیکن اس کو تیخیخ کرنے کے لئے علم نہیں ہے ان کے پاس خوران حدیث بائبل بائبل چلو کیونکہ انگلیش میں ہیں تیلگو میں ہیں ہندی میں ہیں الگ الگ لینگویجز میں یہ لوگ پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں کم سے کم عیسائی لوگ لیکن یہ مسلمز جو ہے خوران کو عربی میں پڑھتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے ہیں اور حدیثوں کو تو جانتے ہی نہیں سمجھ لو حدیث مطلب ان کے لئے وہ حدیثیں صرف عالموں کے لئے مفتیوں کے لئے آئی سمجھتے ہیں ایسے سچویشن میں جب عالموں کو مفتیوں کو اپروچ کریں تو وہ بڑے بیزی ہیں وہ وقت نہیں دیتے اور انہوں نے تیخیق سے پہلے اپنی ایک رائے خائم کر رکھی ہے خیالی عیسیٰ مسیح کی خیالی مہدی کی خیالی مسیح دجال کی اور وہ اس کو لوگ اپنا ایمان بنائے ہوئے ہیں کتابیں کیا کہتی ہیں وہ تیخیق نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے حالات میں اب ساری دنیا کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایجوکیشن کی ضرورت ہے آپ اگر اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہو تو مسلم ہو تو ہاں تو ایمان مکمل کیا ہے بولیں گے کہ بھائی خوران پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا کلمہ حج روزہ زکاة ہاں کلمہ نماز حج روزہ زکاة پانچ چیزیں ہاں کلمہ آ گیا تو اس میں خوران حدیث بھی آ گئی کیونکہ آپ نے اخرار کیا اللہ کے نبی کا اللہ کا تو خوران حدیث بھی آ گئی لیکن وہ سمجھتے ہیں نہیں وہ خالی یاد کر لینا پڑھ لینا ہی بس کافی ہے یہ ان کی مسٹک ہے تو رکھتے مانتے تو ہیں کہ آئے گا ایک مسیحہ ابن دعود ابن مریم اس لئے کہہ رہا ہوں پچھلے جنہ میں عیسیٰ ابن مریم تھامائے تو اب میں آؤں تو عیسیٰ ابن دعود بن کر آیا ہوں اور ابن سرئیہ بائبل کے مطابق حدیث کے مطابق تو مانتے تو ہیں آئے گا لیکن علم نہیں رکھتے اب علم نہیں رکھتے جس کے پاس علم علم کی آنکھ نہیں ہے وہ کیا تیخف کرے گا وہ کیا سمجھے گا اور جو یہ سمجھتا ہے بھائی ہمارا کام خالی نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے زکاة دینا ہے حج کرنا ہے اور کلمہ پڑھنا ہے بس ہمارا کام یہ ہی نہیں کہ مسیح دجال آ گیا یا دعوت المینل ارز آ گیا یا جل ماجو جا گیا یا مسیح ابن دعود آ گیا وہ دیکھنے کا ہمارا کام ہی نہیں یہ سمجھ رہے اب ایسے لوگوں کو ایسے جاہلون کو سمجھائیں تو یہ کیا سمجھے گے یہ تو سوالات کرنے شروع کریں گے کہ بھائی وہ کیا نشان ہے بھائی مسیح دجال کا کیا نشان ہے بھائی دعوت المینل ارز کا ہم نے تو یہ سنا ہے ہم نے تو وہ سنا ہے بس اسی میں وہ محروس ہو کے رہ جاتے ہیں اب جن لوگوں کے پاس وقت ہے تحقیق کرنے کی صلاحیت ہے وہ عالم ہیں مفتی حضرات ہیں وہ خابل لوگ ہیں وہ آگے آنا چاہیے وہ آگے نہیں آ رہے ہیں تو ایسے میں خوران کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول یعنی وہ مراد عیسیٰ ابن مریم یعنی مہدی یعنی عیسیٰ ابن مریم یعنی ابن دعوت اس مسیح ابن دعوت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے خاصی دے رسول ہے کہ کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے خوران کو چھوڑ رکھا تھا خوران کو ان لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا یعنی رکھتے تو ہے لیکن سمجھتے نہیں پڑھتے نہیں ان کو کھانے پکانے سے فرصت نہیں ان کو روزہ رکھنے سے فرصت نہیں روزے کی تیاری سے فرصت نہیں اب اس سبجٹ کے اوپر نہ وقت لگانا چاہتے ہیں نہ تیخے کرنا چاہتے ہیں لیکن شر اور گالی ضرور دینا شر کرنا چاہتے ہیں اور گالی گلوچ ضرور کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ضرورت ہے کرنے کی تو ان سب کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کچھ علماء دین کچھ علماء حق آگے آنا ضروری ہے اور ان کو بتانا ہے دیکھو بھائیو جذبات ہیں آپ لوگوں میں مذہب کے واسطے تو ذرا تحقیق تو کر لو کہ کیا کیا نشانہ ہے تھے مسید اجال کے دعوت المینلرز کے یاجوج ماجوج کے اور مسیعہ ابن دعوت کے سارے نشانات کو پہلے جمال تو کر لو پھر اس علم کی آنکھ سے تحقیق کرو کہ وہ کس کے اوپر فٹ ہوئے ہیں تو ان کو ایک چلی ایک ڈیٹیل کانسلنگ کی ضرورت ہے جیسے کسی بچے کو نرسری کے فرس کلاس کے ففت کلاس کے بچے کو کیسے پڑھاتے ہیں ویسے ان کو پہلے نشانات بتانے پڑیں گے پورے جو کہ میں کر رہا ہوں بیان کر رہا ہوں میں کئی ویڈیوز بنائے ہوں سولہ سولہ ویڈیوز میں میں نے مسید اجال کی نشانات بیان کیے ہیں میں نے دعوت المینلرز کی نشانات بیان کیے ہیں مسیعہ ابن دعوت کی نشانات بیان کیے ہیں ابھی آجوج ماجوج کی نشانات بیان کیے ہیں ایک حجت خائم کی ہے میں نے اور چیلنجز کیے ہیں تو میں یہ ایجوگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں علم تو ہے نہیں لیکن انکار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں گالی گلوش پر اتر آتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے نام کے مذہبی لوگ بنے ہوئے ہیں تو یہ ہے کلیوگ یہ ہے کلیوگ میری جان یہ ہے کلیوگ میری جان عدب نہیں آداب نہیں صلاحیت نہیں خواہش نہیں بس دنیا کو ہی اپنی جنت سمجھے ہیں دنیا کو ہی اپنی جہنم سمجھے ہیں اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے ہیں ایسے لوگوں کو کہاں دیکھے گا مسید اجال کہاں دیکھے گا دعوت الملال ارز کہاں دیکھے گا یاجوج ماجوج کہاں دیکھے گا میں مسیح مہدیف کل کی اوتار یہ لوگوں کو پہلے سیکھنا ہوگا دوبارہ مسلمان ہونا پڑے گا ہندو بننا پڑے گا عیسائی بننا پڑے گا یہودی بننا پڑے گا بدمتی بننا پڑے گا پھر ان کو سیکھنا ہوگا کہ اہمیت کیا ہے مسیح آخر اور اس کو پہچاننے کے لیے کیا نشان ہے تو وہ میں پورے کیٹیگرائز کر کر بیان کر رہا ہوں اور بیان کیے ہیں تاکہ یہ پہچانیں کہ آخر مسیحہ کے نشانات کیا ہیں مسیح دجال کس کو کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو علم نہیں ہے ان کے پاس لیکن جذبات ہے لیکن مانتے تو ہیں آئے گا لیکن آ گیا آپ لوگ تو اتنی بڑی بات ابھی کیسے پوری ہوتی ہے جھگڑا کرنے پر اتر آتے ہیں شر کرنے پر اتر آتے ہیں یہ فسادی لوگ